کیا فرق پڑھا کہ ہمارے آنے سے پہلے اب میں دو آپ کو فگرز دیتا ہوں پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن انہوں نے نون لیگ کے دس سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکاور کیا تھا وہ ڈھائی ارب روپیہ تھا ہمارے صرف ابھی تین سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے ساڑھے چار سو ارب روپیہ اب تک ریکاور کر چکے ہیں یہی نیب تھی یہی قانون تھے نیب کے نیب نے اپنے اٹھارہ سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے اٹھارہ سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکاور کیا تھا وہ دو سو نوے ارب روپیہ تھا اور ہمارے تین سالوں میں انہوں نے پانچ سو انیس ارب روپیہ ریکاور کر چکے ہیں اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے اچھا جی دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے ہمارا جو ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں سارے قانون ساری بزنس سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب ہوتا جاتا ہے یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے اور یہ ہم کدھر یہ مدینہ کی ریاست کا حصول تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ پہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے دو پروگرامز خاص طور پہ ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے اس سے پہلے ایک سو دس ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے غریب لوگوں کی اس سے ہم نے دو سو ساٹھ ہرب پہ لے گئے ہیں ایک سو دس سے دو سو ساٹھ ہرب پہ ہمارا چلا گئے ہیں ہم نے جو احساس پہ جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ ورل بینک نے ریٹ کیا جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دورار تو ورل بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو وہ ساری دنیا میں نمبر تین پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین شفاف اور افیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو اپنی عورتوں کم اٹھائیں ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں جو دہاتوں میں ہیں ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے تعلیم دینا احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر سکولرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے وہ بچوں سے زیادہ ہیں لڑکوں سے زیادہ ہیں اور جو ہم نے اور جو ہم نے انڈرگریجورٹ سکولرشپس دیئے ہیں وہ عورتوں کے بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی 50% ہے کوشش کیا ہے دیکھیں میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں یہ آج کل یہ جو اخوانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں یورپ ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی برے ان کو سب کو فگر پڑی افغانستان کی عورتوں کی وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آکے کسی ملکی عورتوں کو حقوق دلوائیں آج تک کبھی کوئی دلوا سکا ہے مجھے ایک دنیا میں میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دیں کہ جی باہر سے کسی نے ملک پہ آکے تو کسی اور ملکی عورتوں کو حقوق دلوا دیئے عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے ہم نے امپاور کرنا تعلیم دے کے عورتیں خود اپنے حقوق جو انگلنڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق ان کی اپنی مومنٹ تھی عورتوں کی مومنٹ تھی سفرہ جیٹس تھی انہوں نے بڑی میند کر کے اپنے حقوق لینے ہیں تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں نکالیں اب بجائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سیکسیشن سیٹ افکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا تو اب وہ صرف نادر آفس پہ جائیں اور وہ ارام سے ان کے لئے ہو جاتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہریٹنس لوز ہے عورتوں کی جو جائداد ملنی چاہیے وہ بھی پہلی دفعہ ہم آپ انشور کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے